موسیقی اس برے صغیر میں عالم گری مسجد کے مناروں کے بعد جو پہلا اہم منار مکمل ہوا ہے وہ منارے قرارداد پاکستان ہے یوں تو مسجد اور منار آمنے سامنے ہیں مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہے تین صدیوں پر محیط ہے میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان تین گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا مسجد کے منار نے جھک کر میرے کان مراز کی بات کہہ دی جب مسجدیں بیرونک اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حکایت کو مل جائے ملک کی بجائے مفاد اور ملت کی بجائے مسلحت عزیز ہو اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیوں یوں ہی گم ہو جاتی ہیں اردو عدب کے افق پر نمودار ہونے والے کچھ ستارے ایسے بھی ہیں جن کی روشنی دن کے اجالے میں بھی قائم رہتی ہے اس لوب کی جس لڑی میں ہم مرزا غالب خاجہ حسن نظامی اور مشتاق احمد یوسفی کے ناموں کو پیروتے ہیں وہیں ایک نام مختار مسود کا بھی نظر آتا ہے جو اردو نصر لغت اور جملہ بندی کے حوالے سے ایک خاص محارت رکھتے ہیں اور جنہوں نے قدر کم لکھا لیکن جتنا لکھا بہت خوب لکھا آج میری خوش قسمتی ہے کہ مختار مسود کی شخصیت کو اور ان کی شورہ افاظ کتاب آواز دوست کا ریویو پیش کر رہا ہوں جو کہ تحریک پاکستان کا تاریخی فلسفیانہ اور روحانی پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہے پیشے کے لحاظ سے مختار مسود ایک بہت ہی نامور بیوروکرائٹ تھے وہ علیگرد مسلم یونیورسٹی انڈیا کے فارغ تحصیل تھے اور 1949 کو پاکستان آنے کے بعد انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور بہت سے اہم سرکاری عہدوں پر فائز رہے جس میں کمیشنل اہور اور فیڈرل سیکٹری وغیرہ نمائی ہے اپنی بھرپور قابلیت کے باعث انہیں 1978 میں ریجنل کورپریشن آف ڈیولپنٹ کا سیکٹری جنرل مقرر کر کے چار سال کے لیے تہران بھیجا گیا اسی دوران ان کو ایرانی انقلاب اور ایرانی سیاست کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور ان کی کتاب لوہ ایام اسی کے پسے منظر میں لکھی گئی اور آج تک اردو زبان میں وہ کتاب اور وہ تحریر ایک مستند تحریر ایرانی انقلاب کے حوالے سے تصور کی جاتی ہے مختار مسعود نے اپنی اپنے تخلیقی سفر میں کل چار کتابیں لکھی جس میں آواز دوست، سفر نصیب، لوہ ایام اور حرف شوق شامل ہیں ان کی تخلیقی اور عدبی قابلیت کو سرانے کے لیے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اور بلکل کچھ عرصہ قبل ہی لہور میں ان کی وفات ہوئی مختار مسعود کی یہ کتاب آواز دوست سن انیس سو تہتر کو منظر عام پہ آئی جو کہ دو حصوں پہ مشتمل ہے پہلا منارے پاکستان اور دوسرا کہتو رجال اپنی اس کتاب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں صرف دو مضمون ہے ایک طویل مختصر اور دوسرا طویل تر ان دونوں مضمین میں فکر اور خون کا رشتہ ہے فکر سے مراد فکر فردہ ہے اور خون سے خون تمنا اس کتاب کے پہلے حصے میں یا پہلے مضمون میں وہ ہندوستان کے اور دنیا کے مشہور مناروں اور یادگاروں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں وہ ماضی کی یادوں اور اہدے گزشتہ کو یاد کرتے ہوئے ہمارے اسلاف کے بہت سے مختلف کانناموں کا ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ منارے پاکستان کی تعمیری کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے بہت سے تاریخی حقائق سے پردہ بھی اٹھاتے ہیں جبکہ کتاب کے دوسرے حصے میں وہ ان لوگوں کی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہیں جن سے وہ زندگی کے مختلف ادوار میں ملے اور اپنی آٹوگراف آلبم میں ان کے دستخط بھی درج کرواتے رہے ان میں کل تیرہ شخصیات شامل ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مردم شماری ہو تو بے شمار مردم شناسی ہو تو نایاب اس میں حسرت مہانی اور زفر علی خان جیسے شورا بھی ہیں اتاولہ اتاولہ شاہ بخاری اور سروجنی نائدوں جیسے سیاسی رہنما بھی مغربی دنیا کے دو مطبع نام ای ایم فوسٹر اور ٹوائن بی بھی اور آخر میں قائد عظم محمد علی جنابی کسی نے آواز دوز کے بارے میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس کا لفظ لفظ قابل داد بعض فکر لا جواب اور بعض صفات داد سے بالا اور یقینا یہ ایک لا زوال تحریر ہے جس کا لفظ لفظ موتی ہے اور جس کے ہر صفحے پر علم و عدب فلسفہ تاریخ اور حب الوطنی کے خزانے بکھرے و نظر آتے ہیں مختار مسعود کے اسلوب کی یہی خاص بات ہے کہ وہ عمر بھر کے مطالعے مشاہدے اور تجزیعے کو اس انداز میں اپنی تحریر میں سموتے ہیں کہ پڑھنے والے کو ایک جامیت کا احساس ہوتا ہے یہاں پہ ان کی کتاب سے ایک اقتباس پڑھنا چاہوں گا جہاں وہ مختلف جہاں وہ بہت سی دہائیوں کا احاطہ محس چند سطروں میں کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں ایک وہ دہائی تھی جو اٹھارہ سو ستر سے شروع ہوئی اس دہائی میں بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے گھاندی جی دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اس دہائی سے ایک سال قبل ہی پیدا ہو گئے وہ دس برس بھی کیا منتخب سال تھے کہ اگر یورپ میں چرچل، لینن اور سٹولن پیدا ہوئے تو برعظم میں قائد عظم، علامہ اقبال، محمد علی جہور اور زفر علی خان بھی انہی برسوں میں پیدا ہوئے اس کے بعد برعظم میں نہ جانے مسلمانوں پہ کیا افتاد پڑی کہ نہ دیوانے پیدا ہوئے اور نہ فرزانے ہمارے حصے میں تو بس ایک حجوم آیا سر گزشتہ اور بر گزشتہ اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں پیدا ہونے والوں کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ انیس سو بیس سے انیس سو پنتالیس کی روبہ صدی میں دنیا کا ہر بڑا کام نہ ان کے بغیر چل سکتا تھا اور نہ بند ہو سکتا تھا اور آخر میں یہ کہ یہ کتاب اور یہ تحریر ہمیں موقع فرام کرتی ہے کہ آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کچھ سیکھا جائے جو غلطیاں اور کوتائیاں تحریک پاکستان میں ہم سے سرزد ہوئیں ضروری ہے کہ تکمیل پاکستان میں ان غلطیوں اور کوتائیوں کا ازالہ کیا جائے امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب اور مختار مسود کی شخصیت ضرور پسند آئے گی اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا بہت شکریہ